موسیقی 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 بھی انہوں نے ٹھیک لکھا اور لوگ خوش ہے اس کے اس انویسٹیگیشن کے اوپر یہ انویسٹیگیشن ہے یہ جو بھی کرے گا جس کے خلاف بھی کرے گا ہم ساتھ ہوں گے میں دوسری بات یہ ہے ان لوگوں سے ضرور پوچھیں آج ڈاکٹر آفیا صدیقی کے اوپر سٹیٹمنٹ دینے والے یہ پوچھیں کہ دو ہزار چار میں کراچی سے جب وہ اٹھائی گئی تو کس کی حکومت تھی اور کس کی موجودگی میں اور جب ججز کو گھر بھیجا گیا جیل بھیجا گیا تو کس کی موجودگی میں تیسی بات میں بات کرنا نہ اور پھر یہ بتائیں کہ یہ این ارو کس کی حکومت کی موجودگی میں ہوا جس کے اوپر ہم بات کریں میری بہن نے کہا کہ ہمیں اپنی عزت خود کروانی چاہیے بلکل کروانی چاہیے لیکن اپنی عزت کروانے کے لیے آپ کے کرتوت ٹھیک ہونے چاہیے اپنے کرتوت ٹھیک ہونے چاہیے وہ کس طرح وہ کس طرح آج حکومت حکومت کو آپ ایگزیمٹ نہیں کر سکتے ان تمام کرائیسیس سے کرائیسیس اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ نے ان لوگوں کو جا کے ان سیٹس کے اوپر بٹھا دیا جس کے وہ قابل نہیں تھے جو جیلوں کے سزا یافتہ تھے اور ان بلکل اگر میرے میں میں حلقے میں جاتا ہوں تو مجھے لوگ آپ سے خواہ کریں گے کہ نہیں وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ غلط کیا اس کو ٹھیک کرو اس لیے ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کرو آپ کی مامرات کو ٹھیک کرتے ہیں وہ ٹھیک کر لیں ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کچھ ایسا کہ ملک کے جو سیکنڈ چیف ایگزیکٹیف ہوں گے سیکنڈ ٹائم جس طرح سے نواز شریف صاحب کو بلائیا گیا گیلانی صاحب کو بھی بلائیا جائے گا آپ سے پھر میں نے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ آپ نے ایک سائیڈ بنا لی ہے لیکن جیسے نواز شریف کی میں بات کر رہی ہوں چوئی شجاعت کی کر رہی ہوں وہ سب کہہ رہے ہیں ہم سپریم کریں گے اور ہم کیوں ری ایکٹ کریں گے جس سسٹم کو ہم سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں جس جوڈیشری کو ہم سب نے مل کے بحال کیا ہے جس سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ری ایکٹ کرنے کا ایورڈ میرے خیال میں کوئی اتنا مناسب نہیں ہے ہاں ہم کریں گے آئین اور قانون کے مطابق تمام فیصلے کریں گے اور کلاسرا صاحب کی بہت سی باتوں سے میں متفق ہوں اس لئے متفق ہوں دیکھئے پولٹیشن ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ آئین اور قانون کے سامنے پیش کرتا رہا ہے عوام کے سامنے پیش کرتا رہا ہے اور وہاں سے اپنا ایک ورڈک لے کے آتا رہا ہے اس وقت دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کو اگر آئین نے ایک دیا ہے ایمیونٹی تو اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے ٹھیک ہے کوٹ اس کو انٹرپریٹ کر دے اور کہہ دے یہ نہیں ہو رہا آج کوٹس نے ججس کو بھی تو انٹیرم آرڈر کے تحت بٹھایا وایا اور وہ اپنا کام کر رہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹھارویں ترمیم آسما ایک منٹ اٹھارویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے اور اگر ججس انٹیرم آرڈر پر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئین کی ایک چھک کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور اگر آئین کی اس چھک کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو کس نے سسپینڈ کیا ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو بہت ضروری ہیں اور میں بہت بہت شکریہ مجھے کلوزنگ کرنی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں ایسے موجود تھی کامل علیہ آغا صاحب سوری آپ سے میں بات نہیں کر سکی لیکن ٹائم بہت کم ہے ہمیں کنکلوجن کی جانب بھی جانا ہے اور آج جو بڑی اہم باتیں ہوئی پروگرام میں تمام مہمانوں کو میں شکریہ بھی ادا کروں گی لیکن جو بڑی اہم بات ہوئی سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہیں پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے آئین و قانون کے مطابق اگر سپریم کورٹ نے فیصلے کی اس پر عمل درامت بھی کرائیں گے منڈے کو کیا ہوگا اس حوالے سے ہماری تذیر تفسر ہے ہماری لائف ٹرانسمیشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمہ چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ